لَبَّئِ جَيَوْا حُسِنِ لَبَّئِ جَيَوْا حُسِنِ اور نہیں اللہ کا کسی سے پڑوس ہے اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا جسم نہیں رکھتا تو مکان نہیں رکھتا مکان نہیں رکھتا تو حد نہیں رکھتا حد نہیں رکھتا تو پڑوس نہیں رکھتا لہٰذا اس کا یہ عنوان نہیں ہے کہ کیونکہ پڑوسی ہے تو ہمارے ہاں حکم ہے کہ پڑوسیوں کو خیال رکھو نہیں اس کیا تو پڑوسی نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے مکمل اس کا تسلط ہے کوئی ایک سوئی کی نوک سے بھی کم ترین جگہ تصور کی جائے وہ بھی اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن میں کہا کہ نَحْنُوْ اَقْرَبُوا مِنْ حَبْلِ الْوَرِیتِ ہم تمہاری رگے کردن سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اللہ یہاں پر ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ہے تو یہ جگہ بھی وہ ہے جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو رگے کردن بھی تو اس ہر جگہ کے اندر آلی ہے سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ لہٰذا اللہ اگر کسی کو عظمت دیتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اس کا ایمان کتنا شدید ہے کتنا قوی ہے کتنا مضبوط ہے اور کردار اس کا کتنا روشن ہے اس لیے کہ ان دونوں کاموں کے لیے ان دونوں کاموں کے لیے بدن کی ساخت کو اہمیت اور حیثیت حاصل نہیں ہے یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بدن وسیلہ ہے بدن ذریعہ ہے لیکن اصلی وجود بدن نہیں اصلی وجود روح ہے اللہ کرے میں اپنی بات کو اور روشن کروں اور اچھا اللہ جو میری ذہن میں آ جائے اور وہ یہ کہ قرب الہی کا ذریعہ روح ہے بدن اور لبیت نہیں رکھتا یعنی ممکن ہے نحیف و ناتوان بدن والا زیادہ قریب ہو اللہ کے اور لمبا چوڑا انسان اللہ سے دور ہو ممکن ہے ممکن ہے کوئی بچہ اللہ کے زیادہ قریب ہو اور چالیس سال کا مکمل انسان اللہ سے دور ہو ممکن ہے کوئی عورت اللہ کے زیادہ قریب ہو اور مرد اللہ سے دور ہو ممکن ہے